اگر پھول کو دیکھو تم تو پھول کو نہیں دیکھتے پھول کے سمبندھ میں سوچنے لگتے ہو سمبندھ میں سوچا کی دور نکل گئے پھول کو ہی دیکھتے سوچتے نہ پھول کے سوندری کو جیتے سوچتے نہ پھول کو پیتے سوچتے نہ پھول کو گھر لینے دیتے تمہیں سب اور سے سوچتے نہ پھول کو جانے دیتے ہردے تک ہردے کو جانے دیتے پھول تک ویچار کی بادھا کھڑی نہ کرتے تو سب سرلدھا لیکن دیکھا بھی نہیں کہ سوچنا شروع ہو جاتا سوچنے سے ہی تم جیون سے دور ہو جاتے ہو پریم نہیں کرتے پریم کے سمبندھ میں سوچتے ہو اتصو نہیں مناتے اتصو کے سمبندھ میں سوچتے ہو جیتے نہیں جینے کے سمبندھ میں ویچار کرتے ہو اور جتنا تم ویچار سے گھرتے جاؤگے اتنا ہی جیون دور ہوتا جائے گا ویچار کا عارض ہے دور جانے کی یاترہ پھر ایک ویچار دوسرے ویچار میں لے جاتا ہے دوسرا تیسرے ویچار میں لے جاتا ہے پھر انمت سرنکھلا ہو جاتی پہلا قدم چوکے ہے کہ پھر تم چوکتے ہی چلے جاتے ہو پہلے قدم پر ہی جینے اور ویچار کے فاصلے کو ٹھیک سے سمجھ لینا جینا ہو تو جینا نر ویچار میں سوچنا ہو تو سوچنا نر جیون اس جٹلتا کے کارن جیون سرل ہوتے ہوئے بھی اپلپت نہیں ہو پا تھا جیسوس نے کہا ہے دیکھو لیلی کے پھولوں کو وہ سوچتے نہیں لیکن ان کے سوندری کے سامنے سمرات سولو من کا سوندری بھی پھیکا ہے پھول کل کے سمبند میں ویچار نہیں کرتے آج کافی ہے آج اتنا کافی ہے کہ کل کے سمبند میں سوچنے کی جگہ کا آج بہت ہے آج کو اتصو منا لینا ہے تمہارے پاس بھی آج بہت ہے لیکن تم کل کے سمبند میں سوچ رہے ہو جو ابھی آیا نہیں اور جو کبھی آئے گا بھی نہیں اور تمہاری عادت نرمت ہو رہی ہے جب کل آئے گا تو وہ آج کی طرح آئے گا اور آج سے ٹوٹنے کی تمہاری عادت مجبوت ہوتی چلی جا رہی ہے کل بھی تم آگے آنے والے کل کے لیے سوچ ہوگی ایسے تم جیو گے اور کبھی نہ جی پاؤ گے مرتے چھن بھی تم پر لوگ کے سمبند میں سوچ ہوگے چوک جانے کی یہ کلہ ہے جیون سے چوک جانے کی کلہ ہے کہ تم صدا وہاں مت رہو جہاں جیون ہے کہیں اور رہو یا تو عطیت میں جو جا چکا ہے من بڑا رس لیتا ہے یا بھوش میں جو آیا نہیں من بڑی کلپنا کرتا ہے پس یہ چھن جو آ گیا ہے جو ابھی ہے جو موجود ہے جو ورطمان ہے جہاں جیون کا دوار ہے پس اس چھن میں من کی کوئی ابھیپسہ نہیں کوئی پیاس نہیں اور یہ چھن بہت چھوٹا ہے یہ چھن اتنا چھوٹا ہے کہ تم جراسہ ہی لے کی چوک جاؤ گے اور من تو کپرا ہے عطیت اور بھوش کے بیچ جھولے مار رہا ہے بس یہاں نہیں رکھتا ہے گھڑی کے پینڈرولم کی طرح گھومتا ہے بائیں سدائیں مدھ میں نہیں ٹھہرتا ہے اس لیے جتنا بڑا وچارک اتنا ہی جیون سے دور پہلے وہ پریم کے سنبند میں سوچتا ہے پھر پریم کے سنبند میں جو سوچا اس کے سنبند میں سوچتا ہے ایسے چلتا جاتا ہے پھر کوئی انت نہیں ہے یہ تو پہلی بات کھال میں لے لینی ضروری ہے کہ جٹل تم ہو جیون سرل ہے جیون ابھی اپلبد ہے تم ابھی موجود نہیں لوٹ آؤ ورطمان میں سمیٹ لو اپنے کو پیچھے سے اور آگے سے پھیر جاؤ یہیں اور ابھی اور کچھ بھی تم نے کبھی کھویا نہیں اور کچھ بھی پانے کو نہیں رہ جاتا سب تم پالو گے پر ورطمان کے چھڑ میں رکنا ہی تھوڑ چلو تم اس بات کو بھی سن کے یہی سوچتے ہو اچھا تو کل اب دھیاس کریں گے تو کل کوسس کریں گے ورطمان میں آنے کی آس تو الجھنے اور ہیں پھر اتنے جلدی کیا بھی نہیں جا سکتا تو تم اسے بھی استگت کرتے ہو تم دھیان کو بھی استگت کرتے ہو اور دھیان کا عرد کل اتنا ہی ہے ورطمان میں ہونا میرے پاس لوگ آتے ان کو میں کہتا ہوں دھیان کرو تو وہ کہتے ہیں کریں گے پر ابھی بہت الجھنے ہیں ابھی لڑکی کی سادھی نپٹانے جیسے لڑکی کی سادھی نپٹانا دھیان میں کوئی بادہ بنتی ہو کہ ابھی بہت کامدھام ہیں الجھنے ہیں سر پر اور پھر ابھی جیون پڑا ہے پھر دھیان تو بردھا وستہ کی بات ہے وہ تو چوتھا چرن چوتھا آسرم ہے آکھیر میں کر لیں گے دھیان کا عرد ہی ہوتا ہے ورطمان میں ہونا تم اسے بھی ٹالتے ہو اور جب بھی تم سے کہا جائے دھیان تم تکھنے پوچھتے ہو ویدھی کیا ہے ویدھی کا مطلب ہے تم ابھیاس کرو گے ابھیاس کا مطلب ہے کل پر ٹالو گے ابھیاس کا عارت ہی ہوتا ہے تم نے ٹال دیا کل پر دھیان ابھیاس نہیں ہے دھیان تو جاگرن ہے ابھی ہو سکتا ہے ابھیاس کیا تو کبھی نہ ہوگا کیونکہ ابھیاس کی بات میں ہی تم بھول گئے چک گئے کرشن مورتی نیرنتر اپنا سر ٹھوک لیتے کیونکہ وہ جیون بھر سے سمجھا رہے ہیں کہ دھیان کی کوئی ویدھی نہیں اور ان کو ورسوں سے سننے والے بار بار پھر پوچھتے ہیں تو کیسے کریں اب جب ویدھی نہیں ہے تو کیسے کریں پوچھنا بلکل اسنگت ہے کیسے کا تو مطلب ہوتا ہے آپ بھیاس کیسے کا تو عرث ہوتا ہے کریں گے تب ملے گا اور دھیان کا عرث ہے کہ وہ ملا ہی ہوا ہے تم کچھ مت کرو تم صرف رک جاؤ تم نہ کرنے میں ہو جاؤ اور دھیان برس جائے تمہارے کرنے میں ہی چوکا ہے تمہارے نہ کرنے میں ملن جیون تو سرل ہے لیکن من جٹے لے لاو سے کہ ان وچنوں کو سمجھنے کی کوسس کرو میرے اپدیش سمجھنے میں آسان ہے اور سادھنے میں بھی کیونکہ لاو سے کا اپدیش ہی کیا ہے سچ کہو تو یہ کوئی اپدیش ہے لاو سے کا اپدیش تو جیون ہی ہے جیون کو اپلپد ہو جاؤ جو ملا ہی ہے اسے پنہ پالو جو تمہارے بیتر جگہ ہی ہے اسے پہچان لو جو تم ہو اس کے رس اس کے سواد کو پالو لاو سے کا اپدیش یعنی جیون لاو سے کوئی پرماتما کی بات کرتا نہیں پرماتما کی بات بھی وسطتہ جیون سے بچنے کی ترقیب ہے من کی جیون ہے پرماتما کہاں ہے اور جیون کو ہی جنہوں نے اس کی گہنتہ میں جان لیا انہوں نے پرماتما کو جان لیا لیکن میں نے اب تک ایک آدمی نہیں دیکھا جو مجھ سے پوچھنے آیا ہو کہ جیون کیسے جیئے مجھ سے لوگ پوچھنے آتے ہیں پرماتما کو کیسے کھوجے ایک آدمی نہیں آیا جو پوچھتا ہو جیون کیسے جیئے اور جیون ہے اور پرماتما تو صرف سبت ہے لیکن پرماتما کے کھوجی ہیں کیونکہ پرماتما کو کھوجنے میں تو جنم جنم لگیں گے اگر تم جیون کی بات مجھ سے پوچھو گے تو ارچن میں پڑھو گے کیونکہ جیون تو ابھی یہاں دوار پہ کھڑا ہے ابھی جی سکتے ہو اگر پرماتما کو مل کے ناچنا ہے تو جنم جنم کی یاترہ ہے پتہ نہیں کبھی پوری ہوگی کی نہیں ہوگی لیکن اگر جیون کو پا کے ناچنا ہے تو تمہیں کوئی بھی نہیں روک رہا ہے تم ناچ اٹھو ابھی دوار پر جیون برس رہا ہے سورج ہوگا ہے پکشی گیت گا رہے ہیں سب طرف اصحو ہے تم کس کی کھوچ کر رہے ہو تم کیوں نہیں اس اصحو میں سملت ہو جاتے ابھی اگر تم جیون کی پوچھ ہوگے تو ابھی مل سکتا ہے اس لئے تم جیون کی پوچھتے ہی نہیں تم پوچھتے ہو پرماتما کہاں ہے پرماتما کا روپ کیا ہے پرماتما ہے یا نہیں تم پرماتما کو طرف سے صدھ کرتے ہو اسدھ کرتے ہو صدھانت بناتے ہو اور جو ہے وہ تو صرف جیون ہے اس کا کوئی صدھانت اس کا کوئی ساستر بینہ وید کے پکشی جی رہے ہیں بینہ بائبل کے برکش جی رہے ہیں بینہ قرآن کے آکاس جی رہا ہے تم کیوں نہیں جی سکتے ہیں تم کیوں ساستر کو بیچ میں لاتے ہو کہیں کوئی گہری چالانکی ہے جو تم اپنے ساتھ کھیل رہے ہو کوئی کھیل ہے جس میں تم اپنے کو دھوکہ دے رہے ہو ایک دن میں ملہ نسودین کے گھر گیا ہے وہ پیسنس کھیل رہا تھا تاس کھیل رہا تھا اکیلا ہی میں بیٹھا اس کا کھیل دیکھتا رہا میں نے دیکھا کہ اس نے کئی بار اپنے کو ہی دھوکہ دے رہا ہے اکیلا ہی کھیل رہا ہے دونوں طرف سے چانے خود ہی چل رہا ہے لیکن اس نے بھی دھوکہ دھڑی کر رہا ہے میں نے پوچھا کہ نسودین دھوکہ دے رہا ہے اس نے کہا کہاں دیا دھوکہ وغیرے کچھ نہیں دے رہا ہوں نیم سے کھیل رہا ہوں کہ تمہارے اترت یہاں کوئی بھی نہیں ہے تم ہی دونوں طرف سے چانے چل رہے ہو دھوکہ بھی دینے کا کیا سار ہے اس نے کہا میں نے کبھی دھوکہ دیا ہی نہیں ابھی بھی وہ دھوکہ دے رہا ہے میں نے پوچھا یہ تو اسمبھو معلوم پڑتا ہے کہ تم اکیلے ہو دھوکہ دو اور پتہ نہ چلے اس نے کہا کہ میں کافی ہوشیار ہوں دھوکہ دینے دیتا ہوں اور پتہ بھی نہیں چلنے دیتا کس کو دھوکہ دے رہے ہو تم ساستروں کو بیچ میں لا کے ساستروں کی دیوان کھڑی کر کے تم کسے روک رہے ہو تم جیون کے ہی پرواہ کو روک رہے ہو تم سوری کی کرنوں کو روک رہے ہو تم پکشیوں کے گیت کو روک رہے ہو تم اپنے کو ہی روک رہے ہو لیکن ایک بار تم ساستروں میں اُلچ گئے کہ پھر تم گہن جنگل میں کھو گئے سبتوں کے جنگل سے باہر آنا بڑا مشکل ہے کیونکہ باہر آنے کا اُپائے نہیں ملتا ایک سبت دوسرے سبت میں لے جاتا ہے دوسرا تیسرے سبت میں لے جاتا ہے اور اتنا جال کھڑا ہو جاتا ہے کہ جتنا تم سلجھاتے ہو لگتا اور وہ لجنے لگا ہے جیون کے سنبند میں پوچھو جیون ہی پرماتمہ ہے اور جیون کے اترک تو اور کوئی پرماتمہ نہیں لیکن تمہارے دھرم گروہ تو جیون کی نندہ کر رہے ہیں انہوں نے تو پرماتمہ کو جیون کے بپریت کھڑا کر رکھا ہے وہ تو کہتے ہیں جسے پرماتمہ کی طرف جانا ہو وہ اسے جیون کو کاٹ ڈالنا پڑے گا ان کی تو ساری سکھاون یہی ہے کہ تم جیون کو کاٹو پتوں کو ساکھاؤں کو جڑوں کو جس دن تم جیون کو بلکل کاٹ ڈالو گے اس دن تمہیں پرماتمہ ملے گا ان کی بات تمہیں ججتی ججتی ہے کیونکہ جیون کو کاٹنے میں تمہارے من کی ہنسہ پوری ہوتی اور جیون کو کاٹنے میں کل پر ٹالنے کی صوبیتہ ملتی اور جیون کو کاٹتے رہو گے تو تم کبھی بھی نہ پاسکو گے پرماتمہ کو کیونکہ اگر پرماتمہ کہیں تھا تو جیون کی دھڑکن میں تھا جہاں ہردے دھڑکتا ہے جہاں سواس چلتی ہے وہیں پرماتمہ چھپاتا ہے پرماتمہ جیون کی ارجہ کا نام لیکن اگر جیون ہی پرماتمہ ہے تو پھر مندروں کی اور مسجدوں کی ضرورت کیا رہے گی جیون تو بینہ مندر مسجد کے موجود ہے اگر جیون ہی پرماتمہ ہے تو قرآن بائبل و وید کی کیا ضرورت ہے جیون کا تو اپنا ہی وید ہے جیون تو خود ہی وید ہے تو پروہت جینا سکے گا دھرم گرو بچنا سکے گا اس کا دھندہ ہی مٹ جائے گا وہ تمہیں جیون کے بپریت کھڑا کرتا ہے کیونکہ جیون کے بپریت کھڑے ہونے میں اس کا دھرم اور اس کا دھندہ کھڑا ہوتا ہے مندر مسجد گردوارے پھیلتے چلے جاتے ہیں ساری پرتوی بھر گئی ان سے اور آدمی کے جیون میں کہیں کوئی آنند کی پلک نہیں آدمی کے جیون میں کہیں کوئی رس کی دھار نہیں بہتی اسے ٹھیک سے سمجھ لو کیونکہ یہ میں کسی اور کے سمبند میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ تمہارے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے جیون کو کرو پریم جیون کو مانو اہو بھاگ جی جیون ہے پرم آسیرواد اور اگر جیون میں کہیں برائی دکھتی ہو تو جاننا کہ تمہاری ہی کوئی بھول ہے جیون کو کاٹنے میں مت لگ جانا جہاں تمہیں برائی دکھتی ہے وہاں بھی کچھ بھلا چھپا ہوگا جرہ اور گہرے کھوجنا جلدی نرنے مت لینا کیونکہ تم نے جلدی نرنے لیا تو پروہت اور پنڈت تمہیں سوشل کرنے کو تیار کھڑے تم نے جرہ بھی کہا کہ یہ غلط ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو پہلے سے ہی کہتے ہیں کہ جیون غلط ہے اور نرک ہے اور پاپ ہے سنو ہماری کھوجو پرم آتما کو ہم تمہیں پرلوک کا مارک دکھاتے ہیں بس یہی لوگ ہے اسی لوگ میں گہرے جانے کے اپائے ہیں پرلوک کہیں بھی نہیں یہی چھن ید پی اس چھن کے بڑے گہرے آیام ہیں تم چاہو تو ندی کو اوپر سے دیکھ کے لوٹا سکتے ہو تم چاہو تو ندی کی ستھے پر تیر سکتے ہو تم چاہو تو ندی میں گہری ڈپکی لگا سکتے ہو ندی میں گہرے ہونے کے بہت پائے ہیں اتھا ہے جل جیون کا اگر کہیں بھول دکھائی پڑے تو جلدی مت کرنا کیونکہ اسی بھول کے نیچے گہرائی میں کچھ چھپا ہوگا اگر کہیں کٹھورتہ بھی معلوم پڑے تو بھی جلدی نندہ مت کرنا وہیں کٹھورتہ کے کہ بیتر کہیں کوملتہ چھپی ہوگی اور اگر کہیں تمہیں ایسا لگے کہ انیائے ہو رہا ہے تو بھی نرنائے مت بننا کیونکہ جب تک تم پون کو نہ جان لو تب تک تم نرنے کیسے کروگے تمہیں انیائے دکھ سکتا ہے کہیں کیونکہ تم کھنڈ کو ہی جانتے ہو تمہیں پورے کا کچھ بھی پتہ نہیں ہے چھوٹا سا بچہ پیدا ہوتا ہے پہلا ہی کام تو کرتا ہے کہ چیخ کے روتا ہے چلاتا ہے دھرم گروہ نے اس کا بھی سوچن کر لیا انہوں نے کہا روتے ہوئے ہی تم پیدا ہوتے جنم ہی رودن دکھ جنم کی شروعات دکھ سے ہوتی وہ بلکل ہی غلط بات کہہ رہے ہیں بچہ دکھ کے کارن نہیں روتا اور بچے کے رونے اور چلانے کے پیچھے جیون کی ابھیب سا چھپی ہے دکھ نہیں بچہ چلاتا ہے اس کے مادھیم سے اس کا فیپڑا گلہ صاف ہوتا ہے اور سواس کی دھارہ شروع ہوتی چکستک جانتے ہیں کہ اگر بچہ تین منٹ تک نہ روئے چلائے تو بچانا مسکل ہے مر جائے گا کیونکہ اب تک تو ماں کی سواس سے جیتا تھا اب اپنی سواس لینی تو وہ جو چیکھنا ہے رونا ہے چلانا ہے وہ صرف گلے کا صاف کرنا ہے اس میں نہ تو کوئی پیڑا ہے اگر ہم بچے کو جان سکیں تو اس کی بھی تر چھپا اہو بھاؤ اس نے پہلی سوتنتہ کی سانس لی وہ پہلی دفعہ اپنے تین چلائیا ہے آواز دی پکار دی وہاں دکھ جرہ بھی نہیں وہاں پیڑا جرہ بھی نہیں ہاں تم ویاکیا کر لے سکتے ہو اور دھرم گروہ اس کو پکڑ لیتا ہے کہ دیکھو رونے سے تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ رونے کا آنیواری سمبند دکھ سے نہیں ہے کبھی آدمی سکھ میں بھی روتا ہے کبھی تو مہا سکھ میں ایسے آنسو بہتے ہیں جیسے دکھ میں کبھی بھی نہیں بہتے ہیں رونے کا کوئی سمبند دکھ سے نہیں ہے آنیواری دکھ میں بھی آدمی روتا ہے سکھ میں بھی آدمی روتا ہے مہا سکھ اور آنم میں بھی لوگوں کو روتے ہوئے پایا گیا ہے آنسو تو کیول جب بھی تمہارے بھیتر کوئی چیز لبا لب ہو جاتی اتنی ہو جاتی کہ تم سمحال نہیں پاتے تب ہی بہتے وہ بچے کی پہلی پکار جیون کی پکار وہ جیون کا پہلا قدم لیکن دھرم گروہ نے اس کی بھی نندہ کر دی دھرم گروہ نے کچھ چھوڑا ہی نہیں اس نے ہر چیز کی نندہ کر دی جن سے لے کے مرتی تک اس نے ہر چیز کو برا بتا دیا اور تمہیں اس برائی سے اتنا آکرانت کر دیا ہے یہ ویاکھیا تمہارے من میں بھی اتنی گہری بیٹھ گئی اور ویاکھیا کے پرینام آنے شروع ہو جاتے فرانس میں ایک بہت بڑا چکسک ہے جس نے ایک انوٹھی بات کھو جی وہ پوری منستہ کو جیسے بھولی گئی ویاکھیا کے کارن بچے پیدا ہوتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ماں کو بڑی پیڑا ہوتی پرسو پیڑا ہوتی کیونکہ ساری دنیا میں قریب قریب کم سے کم سب بھی لوگوں میں تو پیڑا ہوتی ہی اور اسبھیوں کی تو ہم فکری نہیں کرتے ہیں آدم جاتیوں میں پیڑا نہیں ہوتی بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کام کرتی رہتی کھیت میں بچہ پیدا ہو جاتا ہے ٹوکریم بچے کو رکھ کے وہ پھر کام میں لگ جاتی کوئی پرسو پیڑا نہیں ہوتی لیکن ساری سب بچاتیوں میں ہوتی سب بھتا سے پرسو پیڑا کا کیا سمبند ہوگا یہ ویاکھیا ہے جو گہرے بیٹھ گئے پرسو پیڑا ہے یہ کھیال یہ وچار گہرے بیٹھ گئے فرانس میں ایک چکستک نے استریوں کو سموہت کیا پرسو کے پہلے اور انہیں یہ دھارنہ دی کہ پرسو بڑا آنند پون خوش میں آ گئی پر یہ دھارنہ اس نے سموہن کے دوارہ انہوں میں گہرے بیٹھا دی کہ پرسو بڑا سمادھی پون سمادھست آنند آخری آنند پرسو میں ہوگا ہونا بھی یہی چاہیے کیونکہ بڑی سے بڑی گھٹنا گھٹرے ایک نئے جیون کا پدارپن ہو رہا ہے یہ دھخ میں کیسے ہوگا اور ماں بڑے سے بڑا کرتے کر رہے ہیں اس جگت میں کوئی چترکار کتنا ہی بڑا چتر بنا لے کوئی مورتیکار کتنی ہی بڑی مورتی گھڑ لے کوئی سنگیت کتنی ہی بڑے سنگیت کو جنم دے دے پھر بھی ایک سادھرن اسٹری کے سرجن کا مقابلہ نہیں کر سکتا کیونکہ سب سرجن سنگیت کا کی مورتی کا کی چترکا کی کابلے کا مردہ ہے ایک سادھرن سی اسٹری کے بھی سرجن کی چھمتہ بڑے سے بڑے چترکار مورتیکار سرشتہ میں نہیں ایک جیونت بیقتی کو جنم دے رہے یہ تو اہوبھاؤ کا چھن ہونا چاہیے یہ تو بڑے اُسساوں کا چھن ہونا چاہیے یہ دکھا کیسے ہو گیا ہے دھرم گروہ نے اتنی نندہ کی ہے کہ یہ گہرے بیٹھ گئے تو اس چکستک نے سممہت کیا اسٹریوں کو اور پھر ان کو بچے ہوئے اور وہ اتنی آنندت ہوئیں دکھ کی تو بات ہی ہے لگ رہی پرساؤ دینا ایک آنند کی گھٹنا ہو گئی ایسے آنند کی گھٹنا کہ انہیں اسٹریوں نے کہا کہ پھر دوبارہ ایسا آنند نہیں جانا اس نے کوئی لاکھوں پریوک کروائے اور اب تو وہ سممہت بھی نہیں کرتا اب تو وہ کہتا ہے دیکھ لو اتنی اسٹریوں کو آنند پون پرساؤ ہو رہا ہے اس نے چھتر پرکاسد کی فلمیں بنائیں ان اسٹریوں کے چہرے پہ وہی بھاو ہے جو کبھی بدھ کے چہرے پہ دکھائی پڑتا یا کبھی میرہ کے چہرے پہ دکھائی پڑتا وہی نرت ہے وہی آنند اور کچھ بھی گھاس گھٹنا نکٹری بچے کا جن ہو رہا ہے نہ چیک ہے نہ پکار ہے نہ رونا ہے نہ آسو ہے بلکل اُلٹی اسٹھیتی ہے اور اس کی بات ساری دنیا میں پریچاریت ہو رہی ہے روس میں تو انہوں نے ہر اسپتال میں پریوک شروع کر دی ہے کیونکہ اسٹری کے لیے اکارن کشت دے رہے ہو جو گھٹنا مہا سکھ بن سکتی تھی اس کو ہم نے دکھ بنا دی ہے جلدی مت کرنا جہاں بھی تم دکھ پاؤ سمجھنا کی کہیں کچھ بھول ہو رہی کیونکہ گہرے میں تو سکھی ہوگا کیونکہ گہرے میں پرماتمہ ہے ہر گھٹنا کے پیچھے چھپا ہے وہی تو اوپر اوپر سے نرنے مت لے لینا بیتر جانا جیون کے اترک تو اور کوئی پرماتمہ نہیں ہے اور جیون کی نندہ جس نے کی اس کے مندر کے دوار صدا کیلئے بند ہو گئے پھر وہ بھٹکے کاسی کعبہ کیلاس اس کے مندر کے دوار بند ہو گئے پھر وہ کرے ستسنگ سنے رامائن گیتہ وید کرے پاٹ کچھ بھی نہ ہوگا جیون پاس تھا وہ سبدوں میں کھو گئے جیون یہاں تھا وہ وہاں دور بھٹکنے لگا لاؤس سے کہتا ہے میرے افدیش سمجھنے میں آسان اور آسان کیا ہو سکتی ہے بات سیدھے سیدھے ہیں اور سادھنے میں بھی آسان کیونکہ جب بات ہی سیدھے سادھی ہے تمہیں کوئی جیون سکھانا پڑے گا یہ تو ایسا ہی ہوا کہ ملنہ سدین پکڑ لیا گیا مچھلی مارتے ایک ایسے تالہ پر جہاں مچھلی مارنا ورجت تھا جب پولس نے اسے پکڑ لیا پوچھا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو تختی دکھائی نہیں پڑتی کہ یہاں مچھلی مارنا ورجت تھے یہ سمرات کا اپنا تالاب ہے اس پہ کوئی مچھلی نہیں مار سکتا نسدین نے کہا مچھلی مار کون رہا ہے لیکن اس کی بنسی میں فسی ایک مچھلی تڑف رہی تھی تو انہوں نے کہا پھر یہ کیا ہو رہا ہے اس نے کہا کہ مچھلی کو تیر نہ سکھا رہا ہے تمہیں جیون سکھانا ایسا ہی ہے جیسے مچھلی کو کوئی تیر نہ سکھا ہے سکھانا کیا ہے جیون تو ہے ہی تم کیا سیکھنے کے لیے بھٹکے پھر رہے ہو اور تم سیکھنے کے لیے بھٹکتے ہو تو کوئی نہ کوئی چالواز مل جاتا ہے جو سکھانے لگتا ہے تم مانتے ہی نہیں تم کہتے ہو سیکھیں گے مچھلی تیرنے کی سیکھنے کی آکانکشہ کرتی کوئی نہ کوئی نسر الدین مل جائے گا جو تیر نہ سکھا دے گا جیوت تم ہو سب تمہارے پاس ہے اور لاوسر کا کوئی اور عبدیس تو نہیں ہے جیون ہی عبدیس ہے اس لئے وہ کہتا ہے کہ میرے عبدیس سمجھنے میں آسان اور میرے عبدیس سادھنے میں آسان ہے سادھنا کیا ہے لیکن تب دوسرے دو وچن تمہیں بڑے حیرانی کے لگیں گے اور بڑے سچ لیکن نہ کوئی انہیں سمجھ سکتا ہے اور نہ کوئی انہیں سادھ سکتا ہے پہلی بات سمجھنا آتی کہ جیون ہی اگر عبدیس ہے تو سرل ہے نہ کوئی یوک کرنا ہے نہ کوئی سیرساسن کرنے ہے نہ کوئی نولی دھوتی کرنی ہے نہ کوئی اُلٹا سیدھا جیون کو کرنا ہے نہ کچھ تیاغنا ہے نہ کچھ چھوڑنا ہے جینا ہے جہاں ہو جیسے ہو اسے ہی پرماتما کا آسیرواد مان کے چپ چاپ جی لینا ہے اسی آسیرواد کے بھاو سے پراتنا کا جنم ہوگا ہے اسی آسیرواد کے بھاو میں گہرائی اُترے کی اتھایا کا پرارم ہوگا ہے لیکن نہ کوئی انہیں سمجھ سکتا ہے کیونکہ تم جس بدھی سے سمجھنے کی کوسس کرتے ہو وہی تو نہ سمجھی ہے اس لئے لاؤس سے کہتا ہے سمجھنے میں آسان لیکن کوئی انہیں سمجھ نہیں سکتا کیونکہ سمجھنے کی کوسس بدھی کی ہے اور جیون بدھی سے زیادہ گہرہ ہے جیون کو جی سکتے ہو سمجھو گے کیسے پرم میں اُتر سکتے ہو پرم کو سمجھو گے کیسے سندری کو پی سکتے ہو سمجھو گے کیسے کیا ہے سندری سندری پر ہجاروں ساستر لکھے گئے اب تک کوئی سندری کی ویاکھیا نہیں کر پایا کیا ہے سندری جنہوں نے بھی ویاکھیاں کی ہیں وہ سب ہار گئے تھک گئے اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ سندری نہیں ہے اس لئے ویاکھیا کس کی کریں سندری تو ہے سب طرف ہے سندری سے بھرا ہے آستیتو تو یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ سندری نہیں ہے لیکن کیا ہے سندری کیسے کہو کیسے پریبھاسہ بناو سبد میں کیسے سمجھاؤ سندری کا ساستر نہیں بن پاتا سندری ہے بھرپور اور ساستر نہیں بن پاتا تو لاؤس سے کہتا ہے سمجھنے میں آسان لیکن نہ کوئی انہیں سمجھ سکتا ہے اور نہ کوئی انہیں ساتھ سکتا ہے سمجھنے کی بات ہی نہیں ہے یہی تو سمجھنا ہے بات جینے کی ہے کبیر نے کہا ہے لکھا لکھی کی ہے نہیں دیکھا دیکھی بات کوئی لکھا لکھی کی ہوتی سمجھ لیتے پڑھ لیتے پہی دیکھا دیکھی بات دیکھنے کی ہے سندری دیکھ سکتے ہو سمجھ نہیں سکتے سندری کو انبھو کر سکتے ہو سمجھ نہیں سکتے انبھو سمپون کا ہوتا ہے سمجھ بدھی کی ہوتی سمجھ تو صرف وچار کی ہوتی ہے انبھو تن پران سب کا ہوتا ہے اکھٹے کا ہوتا ہے روان روان اس میں سملت ہوتا ہے جب پھول کو تم کھلتے دیکھتے ہو سوندری کی پرتیتی ہوتی تو کیا پرتیتی کھوپڑی نہیں ہوتی روان روان پچھا جاتا ہے پھول اس کے کھلنے میں تم بھی کہیں بیتر کھل جاتے ہو اس کے ساتھ ایک راس بن جاتا ہے ایک رنگ بن جاتا ہے آنکھ کان سب طرف سے پرویس کر جاتا ہے بدھی کو بھی اس کا انس ملتا ہے پر انس ہی ملتا ہے سمگر سریل پر ویابت ہو جاتا ہے سمگر آتما پر پھیل جاتا ہے سمجھ تو کیول بدھی کی سبدوں کی انبھو جیون کا ہے اس لئے لاوز سے کہتا ہے سمجھنے میں آسان لیکن کوئی سمجھ نہ پائے گا اور سادھنے میں آسان لیکن کوئی سادھ نہ سکے گا جیون کو کوئی سادھ سکتا ہے جو ملا ہی ہوا ہے اسے سادھ ہوگی کیسے سادھنا تو اسے پڑھتا ہے جسے ہم لے کے نہیں آتے سیکھنا تو اسے پڑھتا ہے جو ہمارا سبھاؤ نہیں ہے سیکھنے کا عرث ہی ہوتا ہے پربھاؤ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اسے ہم جو جو باتیں سکھاتے ہیں وہ اس کے سبھاؤ میں نہیں ہیں اگر ہم نہ سکھاتے تو وہ کبھی اپنے آپ پیدا نہ ہوتی لیکن کچھ باتیں اپنے آپ پیدا ہو جاتی وہ اس کا سبھاؤ ہے بچہ جوان ہوتا اور پرین کی آکنشہ اٹھتی بچہ جوان ہوتا اور پرین کی پکار اٹھتی کیا تم سوچتے ہو اگر ایک بچے کو ایسا بڑا کیا جائے کہ اسے پتا ہی نہ چلے کہ پرین جیسی کوئی گھٹنا ہوتی کوئی پرین کا ساستر اس کے پاس نہ آنے دیا جائے واتسائن کی کوئی خبر اسے نہ ملے کھجراہو کونارک کے مندر دیکھنے کو نہ ملے کسی پرس کو کبھی کسی استری کے پرین میں پڑے ہونے کی خبروں سے نہ ملے ہم اسے تھیٹ جنگل میں پال سکتے ہیں چھپا کے رکھ سکتے ہیں لیکن ایک گھڑی آئے گی جب اس کے بھی تر پرین کا اوتے ہوگا تب نہ واتسائن کی ضرورت ہوگی نہ کھجراہو کی ضرورت ہوگی اس نے سید اپنے جیون میں کوئی استری نہ بھی دیکھی ہو تو بھی اس کے سپنوں میں استری کی جھایا پڑنے لگے گی اسے روپ بھی استری کا پتہ نہ ہو پر روپ کی پیاس اچھنے لگے گی اسے کچھ بھی کبھی نہ سمجھایا گیا ہو کی کیا ہے پریم کیا ہے کام اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ سبھاؤ ہے وہ جاگے گا پسووں کو پکشیوں کو پودھوں کو کون سکھا رہا ہے کہاں ہے بس ویدھیالے جہاں پسو پکشیوں کو پودھوں کو پریم سکھایا جا رہا ہے سبھاؤ سے اٹھتی ہے بات اور جیون تمہارا سبھاؤ ہے سادھنا کیا ہے سادھنا ان چیزوں کو پڑتا ہے جو سبھاؤ نہیں ہاں اس بچے کو بھاسا نہیں آئے گی اگر نہ سکھائی گئی تو یہ گنٹ نہیں سیکھ لے گا یہ ترک ساستر نہیں سیکھ پایا گا اگر نہ سکھائی گیا یہ بچہ سبھاؤ نہیں ہو سکے گا اگر نہ سکھائی گیا اسے سبھاؤ کا کوئی پتا نہ ہوگا ایسا بہت بار ہوا ہے کہ کچھ بچوں کو بھیڑیوں نے پال لیا ہے چھوٹے بچوں کو اٹھا لے گئے ایسی تین گھٹنا ہے اس صدی میں ہی گھٹی ہیں ابھی کچھ ورس پہلے ایک بچے کو لکھنو کے پاس پکڑا گیا جو بھیڑیوں نے پالا تھا وہ بھیڑیوں جیسا چلتا تھا آدمیوں جیسا چلتا بھی نہیں تھا دو پیر پہ بھی کھڑا نہیں ہوتا تھا سید وہ بھی ہم سکھاتے ہیں بچہ اپنے آپ اگر چھوڑ دیا جائے تو سید چاروں ہاتھ پیر سے چلے گا کیونکہ وہی سگم ہے دو پیر پہ کھڑا ہونا تو بڑا ہٹیوگ ہے بچے کے لئے دیرے دیرے ابھیاس ہونے سے کھڑا ہو جاتا ہے کوئی بھاسا نہیں بولتا تھا کیونکہ بھاسا کیسے سیکھتا لیکن ایک بات انبھو کی گئی اس بچے میں کہ اگر وہ آسانت ہوتا اور کوئی پریم پون استری اس کے اوپر ہاتھ پھیر دیتی تو وہ سانت ہو جاتا ہے وہ جو استری کا اسپرس وہ اسے سانت کرتا اسے ماں کا اسپرس بن جاتا ہوگا اسے کبھی ماں کا اسپرس یاد بھی نہیں پریم کی اگانشہ اس میں بھی تھی لیکن اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا وہ بالکل جنگلی جانور تھا مانس کچھا کھاتا تھا چھے مہنے لگ گیا اسے بوجن کھلانے میں سکھانے میں چھے مہنے لگ گیا اس کو کسی طرح کھڑا کرنے چھے مہنے میں وہ مر بھی گیا اور میرا اپنا خیال ہے کہ اس کو سکھانے کی یہ جو جسٹہ کی گئے اس میں وہ مر گیا انہیں تھا وہ بڑا سوسط تھا جب آیا تھا کیونکہ اس کو پر یہ بھاری ہو گیا بارہ سال کا بچہ تھا اس کو یہ سکھانا بہت بھاری ہو گیا یہ اتنا زیادہ تکلیف دے ہو گیا کہ وہ مر گیا ہے جیسے جیسے سکھایا ویسے دربل ہوتا گیا جیون کو سکھانے کی ضرورت ہی نہیں جیون کوئی سبھتہ تھوڑی ہے جیون کوئی سکشن تھوڑی ہے جیون تو تم ہو تو جیون کو جاننے کے لیے تو تم نے جو سیکھ لیا ہے اس کو تھوڑا انسیکھا کرنا ہی ہی تکر ہوتا ہے تاکہ تم تھوڑے مکت ہو سکو بندھنوں سے تاکہ تم تھوڑے اپنے چانوں ترکھ دیوال کو توڑ کے باہر آسکو تو لاوز سے اگر کچھ بھی کہہ رہا ہے تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے جتنا سیکھ لیا ہے وہ ضرورت سے زیادہ ہے کام چلاؤ کو بچا لو بانکی کو چھوڑ دو یا جو تم بچاؤ اس کو بھی باہر باہر رکھو بھیتر مت لے جاؤ اسے تمہارے پرانوں کو آکرانت مت کرنے دو جیون کو سکھانا نہیں ہے جیون تم ہو اس لئے لاوز سے کہتا ہے نہ کوئی اسے سادھ سکتا ہے سمجھنے میں آسان اور کوئی سمجھ نہیں سکتا اور جب تک تم سمجھنے کی کوشش کروگے تم ونچت رہو سمجھنے سے سادھنے میں آسان اور کوئی سادھ نہیں سکتا جیون کو سادھنے کی کوشش مت کرنا جیون کو تمہارے سادھنے کی کوئی ضرورت نہیں جیون لنگڑا نہیں ہے کہ اسے سکھا کی ویساچیاں چاہیے جیون کے پاس اپنے پنک ہیں اپنے پیر ہیں تم صرف جیون کو کھلا مکت چھوڑ دینا اور تم پاؤ گے کہ جیون چلنے لگا اپنے آپ جیون کے پاس پرماتنہ کی ارجہ ہے یہ پورا استپو اسے ساتھ دے رہا ہے جیون پنگو نہیں ہے اور نہ جیون کمجور ہے جیون کے پاس بڑی ارجہ ہے تم صرف ایک موقع دینا کہ تم بادھا مت ڈالنا اور جیون چلنے لگے گا دوڑنے لگے گا اور جیون اڑنے بھی لگے گا کوئی آکاس اتنا بڑا نہیں جہاں جیون اڑنا سکے بڑے سے بڑے آکاس کو چھوٹا سا آنگن بنا لے گا لیکن سادھنے کی کوشش تم نے کی کہ چوب جاؤ گے سمجھنے کی کوشش کی کہ نہ سمجھی پیدا ہوگی اس لیے تو پنڈتوں سے زیادہ اجیانی اور نہ سمجھ کھوجنا مسکل سادھنے کی کوشش کی کہ تم بھٹک جاؤ گے کیونکہ تم جو بھی کروگے وہ تم کروگے تمہاری بدھی کرے گی جو کی بہت چھوٹی ہے اور اس پر کرے گی جو بہت بڑا ہے انسی کو سادھنے لگے اکھنڈ کو سادھنے لگے تم مسکل میں پڑ جائے گا ایک ہی سادھنہ ہے کہ تم کھنڈ کا آگر ہے چھوڑ دو تم کھنڈ کو اکھنڈ میں دوبا دو تم بوند کو ساگر میں گرا دو پھر ساگر ہی سمال لے گا تم یہ مت پوچھو بھی پھر بوند کا کیا ہوگا پھر بوند کہاں جائے گی بھٹک تو نہ جائے گی تم بوند کو بچاؤ مت اور ساگر کو سکھانے کی کوشس مت کرو اور ساگر کو باندھنے کی چیستہ مت کرو ساگر کو سادھنے کی چیستہ مت کرو اگر لاؤسے کو ٹھیک سے سمجھو تو کوئی سادھنا نہیں ہے اس لئے لاؤسے نے کسی یوگ کی ویدھیوں کی کوئی بات نہیں کی نہ کوئی پدھتیاں نہ کوئی مارگ سادھنا ہی نہیں ہے لاؤس سے یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں ملا ہے اسے بھوگو تمہیں ملا ہے اسے جیو تم جینے میں کرپڑتا کر رہے ہو تم جینے تک میں کنجوس ہو تم سانس تک ڈرے ڈرے لیتے ہو کوئی آدمی پوری سانس نہیں لیتا پھےپڑوں میں ویجیانے کہتے ہیں چھ ہزار چھدر اور سوست سے سوست آدمی بھی جو سانس لیتا ہے وہ کیول دو ہزار چھدروں تک جاتی چار ہزار چھدر تو بینہ اپیوک کے پڑے رہتے ہیں تم سانس تک پوری نہیں لے رہے ہیں کیسے گھبڑائے ہوئے ہیں اور سانس لینے میں کیا تمہارا کھو رہا ہے لیکن سانس کے ساتھ آتا ہے جیون سانس کے ساتھ آتی ہے ارجہ اور ارجہ کا بھے ہے چھوٹے بچے پوری سانس لیتے ہیں کبھی چھوٹے بچے کو لیٹا ہوا دیکھو جب وہ سو رہا ہو تو اس کی چھاتی نہیں اٹھتے اس کا پیٹ اوپر اٹھتا ہے وہ سانس کا پورا ڈھنگ ہے کیونکہ تب سوانس پیٹ تک جا رہی ہے نابی تک جا رہی ہے گہرے سے گہرے چھدروں تک پیپڑے میں سوانس جا رہی ہے اس لئے چھوٹے بچے کے جیون میں جو ترلتا ہوتی وہ تمہارے جیون میں کھو جاتی اس کے جیون میں جو کوملتا ہوتی وہ تمہارے جیون میں کھو جاتی چھوٹے بچے میں جو تاجگی ہوتی وہ تمہارے جیون میں کھو جاتی پھر چھوٹا بچہ کیوں ایسی گہری سانس لینا بند کر دیتا ہے تم جب بچوں کو دھیان کرو اگر تم نے بچے کو کبھی ڈانٹا تت چھن تم پاؤ گئے اس کی سوانس دھیمی ہو جاتی اور گہری نہیں جاتی وہ گھبڑا گیا کیونکہ جب بھی تم ڈانٹتے ہو تب ہی تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم غلط ہو اور جیون میں جب بھی کوئی غلط چیز معلوم پڑتی تو جیون سے کڑتا ہے تم نے کہا ایسا مت کرنا تو تم نے ایک دوار بند کر دیا جیون کا تم نے کہا باہر مت جانا تم نے دوسرا دوار بند کر دیا تم نے کہا اندھیرے میں نکلنا مت تم نے تیسا دوار بند کر دیا تم نے کہا اتنا سورگل مت کرو تم دوار بند کرتے جا رہے ہو بچہ سانس کیسے لے کیونکہ سانس تو ارجہ پیدا کرے گا ارجہ پیدا ہوگی تو بچہ دوڑے گا اندھیرے کو بھی جاننا چاہے گا سمدر میں بھی اترنا چاہے گا برکش پہ بھی چڑھنا چاہے گا اس لئے اب ایک ہی اپائے ہے کہ بچہ ارجہ پیدا نہ ہونے دے کمزور ہو جائے خود ہی پیڑ پہ چڑھنے میں ڈرنے لگے تو تمہیں ڈرانے کی ضرورت نہ رہے تمہارے نیموں کے کارن بچہ اپنے کو کمجور کر لیتا ہے اگر تمہارے نیم نہ ہوں تو ہر بچہ برکشوں پہ چڑھے گا ہر بچہ ندیوں میں تیرے گا ہر بچہ پہاڑ کی یاترہ پر جائے گا اور جیون کے سب ہی ابھیان کرے گا اگر تمہارے نسید نیم نہ ہوں تو بچہ وہ سب جاننا چاہے گا جو جیون جاننا چاہتا ہے جو اس کا بیتر کا جیون کہے گا جانو وہ جانے گا برے کو بھی جانے گا کیونکہ وہ بھی جیون کا آیام ہے بھلے کو بھی جانے گا کیونکہ وہ بھی جیون کا آیام ہے کرود بھی کرے گا کرونا بھی کرے گا ہسے گا بھی روے گا بھی وہ جیون کے سب آیام کو انبھو کرے گا اور تب تم پاؤ گے اس کی سوانس پورے چھہ ہزار چھدروں تک جاتی تب اس کے پاس ایک جیون ہوگا جو اوپر سے بہرا ہے بھرا پورا جیون ہوگا لیکن سبھتا نے اس بہت وساکت کر دیا ہے ادھر جو لوگ بھی گہن دھیان میں اترنا شروع ہوتے ہیں اور وسیس کر سکری دھیان میں جس میں سوانس کا بڑا پریوگ ہے وہ میرے پاس آنا شروع ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بڑی عجیب عجیب باتیں سوانس کی چوٹ سوٹنی شروع ہو رہی کہ کبھی اتنا کرو دھنبہ نہیں کیا تھا کرو دھنبہ ہو رہا ہے اور کوئی کارن نہیں اور کبھی اتنی اداسی نہیں تھی اداسی انبہ ہو رہی اور کوئی کارن نہیں ہے وہ دبی ہوئی جو سوانس کم لے کے جن کو دبا دیا تھا وہ سب ورتیاں واپس سوٹنی شروع ہو جاتی ڈائی افرام کے پاس تمہارے سب دبے ہوئے منوویک پڑے ان پر جیسے ہی چوٹ لگتی وہ سب جگنے شروع ہو جاتے گبرہ ہاتھ ہوتی کہ کہیں پاگل تو نہ ہو جائیں گے حد آشری ہے کہ جیون کو سکوڑ کے تم سوسط بنے ہو اور جیون کو پھیلاتے ہی پاگل ہونے کا ڈر پیدا ہوتا ہے تمہیں اتنا ڈرہ دیا گیا ہے تمہیں سمجھایا ہی یہ گیا ہے کہ تم مرے مرے جینا کیونکہ تم اگر پرگارتہ سے جیو گے تو برائی بھی آئے گی اور تمہیں سنسکرت ہونا ہے سب دے ہونا ہے سجن ہونا ہے سادھو بننا ہے اسادھو کو کاٹ کر تمہارا آدھا جیون کاٹ دیا گیا ہے اگر پرماتما بھی اسادھو تا کو کاٹ دے سنسار سے تو پرماتما بھی تم جیسا ہی رگن کھوستا فیرے گا کسی گرو کو کہ جیون کو کیسے سیکھیں جیون کو کیسے سادھیں جیون میں برائی بھلائی کا آنیواری انگ ہے اندھیرہ پرگاس کے ساتھ ساتھ ہے مرتیو جیون کا انگ ہے لاؤس سے کہتا ہے نہ تو تم سادھ سکوگے نہ تم سمجھ سکوگے یہ دھپی بات سمجھنے میں آسان ہے اور سادھنے میں بھی کیونکہ میرے سبدوں میں ایک سدھانت ہے وہ کیا ہے سدھانت لاؤس سے کا اس کا مول آدھار کیا ہے اس کا مول آدھار ہے جیون کو تم بے سرت سوئی کار کرو بے سرت سبد اسمرن رکھو جیون پہ کوئی سرت مت لگاؤ کیونکہ تمہاری سب سرتیں جیون کو کاٹیں گی جیون کو نسیدھ مت دو جیون کو ودھے بناو دوار بند مت کرو سب بند دوار کھول دو جیون اپنے آپ میں پریپون ہے تمہیں کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے تم اس میں صدھار کرنا بند کرو صدھار کرنے سے ہی تم نے اس میں بگاڑ کر دیا صدھار صدھار کے ہی تم نے جہر ڈال دیا لاؤس سے کمول صدھان تھے جیون کو بے سرت سوئی کار کرو ڈرو مت کچھ بھی کھونے کو نہیں ہے ڈرو گے تو بھی مرو گے تو بھی سب کھو جائے گا جو تمہارے پاس جیلو ابھیسے پریپون ابھیسے لیکن تمہارے بیتر جب میں یہ کہہ رہا ہوں تب بھی میں جانتا ہوں بیچھے نہیں آگئی ہوگی ابھیسے جیلو پھر پاپ کا کیا ہوگا ابھیسے جیلو پھر برائی کا کیا ہوگا ابھیسے جیلو پھر نیم ساستر سماج سبتہ سنسکرتیس کا کیا ہوگا اور بڑے آشری کی تو بات یہ ہے کہ اگر تم ابھیسے جیو تو پاپ دیرے دیرے پرماتمہ میں لین ہو جاتا ہے نسید تم کرو ہی مت تو نسید کرنے کو کچھ بچتا ہی نہیں سبھی ودھے ہو جاتا ہے تم اچانک پاتے ہو کہ جگت ایک سنگیت پون لے بدھتا ہے جس میں برائی کا بھی اپنا ستھان ہے جس میں برائی ورجت نہیں ہے ورن بھلائی میں سواد ڈالتی برائی نمک ہے جس کے بینہ بھلائی بے سواد ہو جاتی تم تھوڑا سوچو ایک آدمی جو کروڈ کر ہی نہ سکتا ہو اس کی کروڑا میں کتنی گہرائی ہوگی چھچلی ہوگی اتھلی ہوگی اس کی کروڑا نپنسک ہوگی اس میں بل نہ ہوگا جو آدمی کروڈ کر سکتا ہو جس نے کروڈ پہ کوئی نسید نہ لگایا ہو بلکہ جس نے کروڈ کو جیا ہو اور جی کر ہی کروڈ کروڈ بن گیا ہو جتنا کروڈ کو جانا ہو اتنی کروڈ اوپجنے لگی ہو جتنے اپنے بیتر کی ہنسا کو پہچانا ہو اتنی ہی بیتر کی اہنسا جگنے لگی ہو اس کے کروڈ میں ایک گہرائی ہوگی اتل گہرائی ہوگی وہ گہرائی کروڈ کے کارن آ رہی ہے جس آدمی نے کامواسنا جانے ہی نہیں اس کے برمہشری میں کیا ہوگا اس کی برمہشری کو تم نپن سکتا سے زیادہ اور کیا نام دے سکوگی اور نپن سکت برمہشری کوئی برمہشری ہے لیکن جس نے واسنا کا اوبھار جانا جس نے واسنا کا جوار جانا جس نے واسنا کو جیا اس کے انت انت روپوں میں پہچانا اس پہچان اس سواد اس انبھاؤ سے برمہشری کا جنم ہوگا تو برمہشری ایک سکھر ہوگا جو گھانٹیوں کو پار کر گیا جس نے اندھیری گھانٹیاں چھوڑ دیں جو اندھیری گھانٹیوں کے اوپر اٹھ گیا اس برمہشری کا رس اور رہس اور ارجہ اور جیون میں کچھ بھی برا نہیں کیونکہ سب ہی برائیاں انتتہ بلی ہو جاتے ہیں جو بے سرت جیتا ہے اسے سرو میں تو کٹھنائی ہوگی کیونکہ چانوں طرف سماج ہے چانوں طرف نسید لیے ہوئے لوگ ہیں چانوں طرف عدالت ہے نرک سورگ سب کھڑے پنڈت پجاری پروہت سب مردہ لیکن تمہیں بھی مردہ بنانے کو سکھ سو بھاوک ہے یہ کیونکہ جو خود بھی نہیں جی رہا ہے وہ دوسرے کو جینے نہ دے گا جو خود جینے سے ونچت رہ گیا ہے اس کی عرصہ بہن کر ہوتی تمہارے سادھو سنیاسی تمہیں جینے نہ دیں گے کیونکہ وہ مر رہے ہیں انہوں نے اپنے کو کٹ ڈالا ہے انہوں نے اپنی جڑیں توڑ لیں وہ چاہیں گے کہ تم بھی اپنی جڑیں توڑ لو ان کی عرصہ بہن کر اور ان کی عرصہ دھرم کے آورن میں چھپی اس لئے تم پہچان بھی نہ سکو گے ان کی عرصہ نندہ بن گئی ان کی عرصہ نے تمہارے لئے نرکوں کا انزام کیا ہے جو وقتی بھی جینے ہی پا رہا ہے ٹھیک سے وہ دوسرے کو بھی جینے نہیں دے گا تم مسکراؤ گے تو اسے پیڑا ہوگی وہ تمہارے مسکراہت پر بھی جہ ڈال دے گا وہ کہے گا کہ یہ پاپ ہے تم ناچو گے تو اسے پیڑا ہوگی کیونکہ وہ لنگڑا ہے اس کے ہاتھ پر اس نے خود ہی کٹ ڈال دے گا وہ تمہارے عصہ کو مٹا ڈالنا چاہے گا وہ سارے جگت کو اداسی اور مرگھٹ سے بھر دینا چاہے گا لیکن جس وقتی نے جیون کو بے سرت جیا ہے وہ دوسروں کو بھی مقت کرے گا اور اسے ہی میں صدو گروہ کہتا ہوں جس نے جیون کو جیا ہے اور جو تمہارے پرتی ایرسہ سے نہیں بھرا ہے کیونکہ بھرنے کا کوئی کارن ہی نہیں ہے جو تمہارے پرتی کرونا سے بھرا ہے جس نے جیون کو جیا ہے وہ تمہیں بھی جیون کو جینے میں سہارا دے گا وہ تمہیں کاٹے گا نہیں جوڑے گا وہ تمہاری پنگوتا کو مٹائے گا تمہارے پکشا گھات کو پگھلائے گا وہ تمہیں فرس جیون دینا چاہے گا جس نے مہا جیون کو جانا ہے وہی کیول تمہیں جیون دینے کو سکھ ہو سکتا ہے لیکن جو خود اپنے کو مار رہے ہیں آتم گھاتی ہیں وہ تمہیں بھی مار ڈالنا چاہیں گے اور ان کا جال بڑا ہے اور ان کا جال بڑا پرانا ہے اور ان کے جال کے باہران ہے بڑا ہی مسکلی اس لئے لاوس سے کہتا ہے افدے سننے میں میرے آسان سادھنے میں بھی لیکن تم سن نہ سکو گے سمجھ بھی نہ سکو گے سادھ بھی نہ سکو گے کیونکہ چانوں طرف جو جال ہے وہ اس کی بپریت جیون کے ویرود میں کھڑا ہے سارا جال اس لئے تمہیں اپنے جیون کی ہمت خود ہی جٹانی پڑے گی ساحس پہلے قدم پر بڑے ساحس کی جروعت ہے کہ جو ہوگا ہوگا اور جو جیون جانا ہی ہے وہ ٹھیک ہے نندہ ہوگی ہوگی تم نندہ کو سہ لینا لیکن جیون کو مت کاٹنا ساری دنیا تمہیں پاپی کہے تو تم سن لینا لیکن تم جیون کو کاٹنے کا پاپ مت کرنا تم ایک دن پرماتما تک پہنچ جاؤ گے جیون کو جس نے کاٹا وہ پرماتما تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا ہے میرے سبدوں میں ایک سدھانت ہے وہ سدھانت ہے بے سرت جیون کا سویکار کوئی چھوٹی چھوٹی بات مت لگانا کی لوگ کیا کہیں گے تم لوگوں کے کہنے کے لیے یہاں نہیں ہو اور تم کچھ بھی کرو لوگ کبھی تمہارے سمبند میں بھلا کہتے ہیں کیا بڑی پرانی کتھا ہے کہ شیو پاروتی کو لے کے پونیما کی رات گھومنے نکلے اور شیو تو جیون کے پرتی کے جیون کا مہا بھوگ بے سرت بھوگ اس کے ہی پرتی کے دونوں چل رہے ہیں سانت میں نندی چل رہا ہے کچھ لوگ ملے راہ پر اور انہوں نے کہا یہ مرخ دیکھو دونوں جب نندی سانت ہے تو پیدل کیوں چل رہے ہیں اب ان کا کچھ لے نہ دینا نہیں نہ نندی سے نہ شیو سے نہ پاروتی سے لیکن لوگ کچھ تو کہیں گے لوگ بینا نرنیلی نہیں لے سکتے رہ سکتے تو شیو نے کہا ٹھیک تو شیو نندی پر بیٹھ گئے پاروتی چلنے لگی پھر کچھ لوگ ملے انہوں نے کہا یہ دیکھو مرخ آدمی خود چڑھا ہے نندی پہ اور پتنی کو پیدل چلا رہا ہے حد ہو گئی اسب بھتا کی تو شیو نیچے اتر آئے پاروتی کو نندی پہ چلھا دیا پھر کچھ لوگ ملے اور انہوں نے کہا یہ دیکھو عورت نرلج پتی پیدل چل رہا ہے پتنی نندی پہ چڑھی ایسا نہ کبھی سنا نہ دیکھا تو شیو نے کہا آپ کیا کریں دونوں نندی پہ چڑھے پھر کچھ لوگ ملے انہوں نے کہا حد ہو گئی نندی کی جان لے لوگ دو دو چڑھی نندی کا بھی تو کچھ سوچو پھر شیو نے کہا آپ کیا کریں تو ایک ہی اوبائے اور وہ لوگ جو یہ کہہ رہے تھے کہ کچھ تو سوچو اس سے تو اچھا ہو کہ تم دونوں نندی کو اپنے سر پہ رکھ لو بجائے دو دو اس کی اوپر چڑھو تو سوچو نے کہا چلو اب یہی کریں تو انہوں نے نندی کو باندھا بامسکلتہ نندی کو باندھ پائے دونوں نے کندھے پہ رکھا نندی تڑھا فراہ ہے پھر ایک نندی کے پل پر آئے وہاں بڑی بیڑھ تھی اور لوگ کہنے لگے حد ہو گئی مرخ تا کی بہت مرخ دیکھے بھئی یہ مہامرخ نندی پہ چڑھنے کے لیے ہے کیوں اس کو کندھے پہ ڈھونے کے لیے اب بڑی مسکل تھی اب کوئی وکل بھی نہ چھوٹا تھا اور تب ہی نندی تڑھایا جور سے پل سے نیچے گرہ سو نے پاروتی کو کہا کہ دیکھ لیں کچھ بھی کرو لوگ تو نندہ کریں گے کیونکہ یہ سوال نہیں ہے کہ تم کچھ کرتے ہو اس لیے وہ نندہ کرتے ہیں وہ نندہ کرنا چاہتے ہیں اس لیے کوئی بھی بہانہ کھوج لیتے ہیں نندہ کریں گے ہی کیونکہ نندہ میں ہی ان کے اہنکار کی ترکتی ہے تمہارا کرنا تو صرف بہانہ ہے ان کے لیے تم کچھ بھی کرو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہر حالت میں نندہ پاؤ گے تو لوگوں کی فکر چھوڑ دو سمجھدار ان کی فکر نہیں کرتا وہ کیا کہتے ہیں وہ ان کی وہ جانے وہ کہتے ہیں خود سنیں سمجھدار ان کی جنتہ نہیں کرتا سمجھدار تو اپنے جیون کو ایسے جیتا ہے جیسے وہ اکیلا ہے یہاں کوئی دوسرا ہے ہی نہیں تم ایسے ہی جیو کہ تم جیسے اکیلے ہو تب ہی تمہارے جیون میں وہ ستر آ جائے گا جس کو لاوس سے کہتا ہے میرا سدھانت بے سرت جیو کچھ کھونے کو نہیں ہے اور پانے کو سب کچھ ہے اگر بے سرت جیے لاوس سے کہتا ہے میرے سبدوں میں ایک سدھانت ہے اور منوسوں کے کاربار میں ایک بیوستہ ہے کیا ہے بیوستہ منوسے کے کاربار میں جو منوسے کو دکھائی نہیں پڑتی وہ بیوستہ یہ ہے کہ جیون کا سارا کاربار ویرودھیوں کے ملن سے نرمت ہے اور من ویرودھیوں کے ملن کو برداس نہیں کر پاتا یہاں جیون اور مرکیو دونوں سانس ساتھ ہیں اور من دونوں کو سانس ساتھ سمجھ بھی نہیں پاتا سوچ بھی نہیں پاتا بپریت کیسے ساتھ ہو سکتے من کہتا ہے بپریت ساتھ نہیں ہو سکتے بپریت بپریت ہے اور لاوس سے کہتا ہے کہ سارے کاربار میں ایک بیوستہ ہے بپریت بپریت ہے ہی نہیں سہیوگی کامپلیمنٹری یہ دو باتیں اگر خیال میں رہ جائیں کہ جیون کو بے سرت جیو اور بپریت کو بپریت مت مانو سہیوگی مانو تو تم مقت ہو جاؤ گے اگر تم نے بپریت کو بپریت مانا تو تم چناؤ کرو گے تب تم اسادھو کے خلاف سادھو بنو گے تب تم آدھے رہو گے اور آدھا جیون کوئی جیون ہے اسادھو کہاں جائے گا تمہارا پھر وہ بوجھ کی طرح تمہارے اوپر لٹکا رہے گا کٹ تھوڑی سکتے ہو کیونکہ جیون کی بیوستہ یہ ہے کہ تم اسادھو دونے ہو جیسے بائیں اور دائیں پیر کی ضرورت ہے چلنے کے لئے اب کہیں کوئی اگر دھرم پیدا ہو جائے جو کہے کہ بائیں پیر برا اور دائیں پیر اچھا اور ایسے لوگ ہیں بائیں ہاتھ کو برا مانتے دائیں اچھا اور بائیں برا تو تم بائیں پیر کا کرو گے کیا بائیں کے بینا چلو گے کیسے اگر بائیں کو کٹ ڈالا تو چلنے پاؤ گے اور اگر بائیں کو بان دیا تو گھسٹ ہو گے تم نے بچوں کا کھیل دیکھا ہے لنگڑی دوڑ وہ ہی تمہارا پورا جیون اس میں دو بچے ایک ایک ٹانگ باندھ لیتے تو تین ٹانگیں ہو جاتی ہیں چار کی جگہ اور پھر وہ دوڑتے تمہارا جیون ایک لنگڑی دوڑ ہے جس میں تم نے ایک ٹانگ کو سماج کی ٹانگ سے باندھ لیا ہے اور پھر دوڑنے کی کوشش کر رہے ہو سبتہ کی ٹانگ سے باندھ لیا ہے پھر دوڑنے کی کوشش کر رہے ہو کہیں نہیں پہنستے جہاں تھے وہیں مرتے ہو جہاں پایا تھا آپ نے کوئی جنم کے چھاں وہیں تم پاؤ گے مرتے وقت رتی بھر یاترہ نہیں ہوئی پیر تمہارے مکت ہی ہی نہیں بپریت سہیوگی ہیں اس لئے لاؤس سے سادھو کا پکشپاتی نہیں میں بھی نہیں ہوں اور سنت ہم اس آدمی کو کہتے ہیں جس نے اپنی سادھوٹا اور آسادھوٹا میں سنگیت کھوچ لیا جس نے آسادھوٹا کا بھی اپیوک کر لیا جس نے برائی کو کاٹ کے نہ پھیکا وہ کوئی بہت کسل کاریگر نہیں ہے جو چیزوں کو پھیک دے کسل کاریگر تو وہی ہے کہ ہر چیز کا اپیوک کر لے اور چیزوں کا مل چیزوں پہ نہیں ہوتا ان کے اپیوک پہ ہوتا ہے کیسے تم انہیں جماتے ہو اس پہ نربھر کرتا ہے پون کے بھیتر کوئی کھنڈ کس بھانتی جمائے گیا ہے اس پہ نربھر کرتا ہے سنگیت سورگل ہے لیکن کسل کلاکار وہ سورگل کو ایسا جماتا ہے کہ تمہارا حردہ ناچ اٹھتا ہے سنگیت ہے تو سورگل ایک بندر کو پکڑا دو ستار وہ بھی بجائے گا لیکن تمہیں پاگل کر دے گا اگر بجاتا رہا ہے ستار وہی ہے لیکن اسی کو کوئی کسل سنگیت کے چھوٹا ہے سوروں کے بیچ جو بیپریت ہے ویرود ہے وہ کھو جاتا ہے سور ایک سنگیت میں بند جاتے ہیں اور سبھی سوروں کے میل سے ایک چیچ پیدا ہوتی جو سوروں کے پار ہے سنگیت سوروں کا جوڑ نہیں سوروں کے جوڑ سے کچھ جادہ ہے وہ جو کچھ جادہ ہے وہی تو کسل سنگیت کی کلہ ہے سوندر یہ پھول کے انگوں کا جوڑ نہیں ہے اس سے کچھ جادہ ہے اس لیے تو اس کی ویاکیاں نہیں ہو پاتی پریم دو پریمیوں کا ملن نہیں ہے کسی تیسرے کا اوترن دو تو کیول موجودگی ہیں ان دو کے بیچ میں تیسرا اوتر آتا ہے اس لیے تو پریم اویاک ہے اور اس لیے تو پریم پرماتما جیسا ہے اور پریم پرارتنا بن جاتا ہے اس لیے پریم کو کوئی سمجھا نہ سکے گا تم پریمیوں کو سمجھا سکتے ہو پریمی کی ویاکیا ہو سکتی ہے اس کا سب پتہ ٹھکا نہ بتا سکتے ہو لیکن پریم کا کوئی پتہ ٹھکا نہ ہے جب دو ویاکتی ویروت کی طرح پاس نہیں آتے ہیں سہیوں کی طرح پاس آتے ہیں جب دو ویاکتی ایک دوسرے کے ساتھ بلکل لین ہونے کو پاس آتے ہیں تب پریم کا اوترن ہو جاتا ہے وہ بھونی بن جاتے ہیں پریم اوتریت ہو جاتا ہے جیون میں برائی اور بھلائی ہے پاپ اور پن ہے اندھیرہ اور پرکاس ہے مرتی اور جیون ہے ان دونوں کے بیچ جب کوئی سمبند کھوچ لیتا ہے سنگیت تب سنتتو کا جن ہوتا ہے سنتتو کی ویاکیا نہیں ہو سکتی سادھو کی ویاکیا ہو سکتی آسادھو کی ویاکیا ہو سکتی سادھو کا تم سممان کرو گے آسادھو کی نندہ کرو گے سنت کو تم پہچان بھی نہ پاؤ گے وہ آویاکتی ہے اور سنت کے بپری تمہارے آسادھو بھی ہوں گے اور تمہارے آسادھو بھی ہوں گے کیونکہ نہ تو آسادھو سے آتنے ساتھ کر پائیں گے کیونکہ آسادھو اس کے بھی ترچھپا ہے نہ آسادھو سے آتنے ساتھ کر پائیں گے کیونکہ آسادھو کو بھی اس نے آتنے لین کر لیا ہے اس لئے جب بدھ پیدا ہوتے ہیں یا کرائیسٹ پیدا ہوتے ہیں تو تم حیران ہوگے کہ برے آدمی تو ان کے بپریت تھے ہی بھلے آدمی بھی ان کے بپریت تھے وہ بڑا چمتکار معلوم پڑھتا ہے لیکن کچھ چمتکار نہیں بات سیدھی ساف گنیت ساف ستھرا ہے جیسوس کو برے آدمیوں نے سولی نہیں تھی بھلے آدمیوں نے سولی تھی برے آدمی تو بپریت تھے انہوں نے فکر ہی نہ کی کہ آدمی کا کچھ خاص مطلب ہی نہیں لیکن بھلے آدمیوں نے سولی تھی وہ برداس نہ کر سکے کیونکہ جیسوس ایک سنگیت ہے جو بھلے اور برے کے پار اٹھ گئے جہاں برائی نے اپنی برائی کھو دی بھلائی نے اپنی بھلائی کھو دی جہاں دونوں ایک ہو گئے اور ایک انوٹھی گھٹنا جس کی ویاکھیا کرنی مسکل ہے کیونکہ وہ انہیں نہیں جانتے میرے اس ایک سے دانت کو اور منوسیوں کے جیون کی بپریت کے بیچ سنگیت کی بیوستہ کو وہ مجھے بھی نہیں جانتے کیونکہ جو جیون کو ہی نہیں جانتے وہ لاوسے کو کیسے جان پائیں گے لاوسے یعنی جیون کا سدھتم روپ لاوسے یعنی جندگی کا ساربھوت روپ جرہ بھی جسے گڑھا نہیں گیا انگڑھ پتھر جس پہ جرہ بھی ساماجک سستچار سبھتہ سنسکرتی کی چھاپنی ڈالی گئے انگڑھ پتھر کسی پہاڑی ندی میں لڑکتا رہا جو کسی آدمی کے ہاتھ نے جسے چھوہ نہیں جس پہ منصر کی کوئی چھاپ نہیں ہے ہاں پرکرتی کی کائی کتنی ہی جمی ہو اور بہتے ہوئے ندیوں اور پہاڑوں میں کتنے ہی روپ اور رنگ جس نے لیے ہوں لیکن منصر کی جس پہ کوئی چھاپ نہیں ایسا انگڑ پتھر اسے تم کیسے پہچان سکو گے وہ مجھے بھی نہیں جانتے چونکہ بہت کم لوگ مجھے جانتے ہیں یہ وچن بڑا انوٹھا ہے اس لئے میں ویسسٹ ہوں سادھرانتہ ہم اس آدمی کو ویسسٹ کہتے ہیں جسے بہت لوگ جانتے ہیں جسے ساری دنیا جانتے ہیں وہ ویسسٹ اللہ اسے بڑے مجھے کی بات کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے چونکہ بہت کم لوگ مجھے جانتے ہیں اس لئے میں ویسسٹ ہوں کنفیوسیس کو بہت لوگ جانتے تھے لاوسے کے سمیے میں لاوسے کو کوئی نہیں جانتا تھا کنفیوسیس آدھر سپرست پرسوتم نیتی نشت آچاروان اس کی سادھوتا میں جرہ بھی کمی نہ تھی تم کنفیوسیس میں انچ بھر بھول نہ کھوز سکتے تھے وہ پون مہاتمہ تھا اسے لوگ جانتے تھے سادھو اسے سرشت سادھو مانتے تھے آدھرس جیسا انہیں ہونا ہے آسادھو بھی اس سے عرصہ کرتے تھے جیسے گھانٹیاں عرصہ کرتی ہوں پہاڑوں سے اندھیری رات عرصہ کرتی ہو دن سے آسادھو بھی اس سپنے میں سوچتے تھے کہ کبھی کنفیوسیس جیسے ہو جائیں اور سادھو بھی سوچتے تھے کہ کبھی یہ آدھرس پورا ہوگا چلتے چلتے سکھر تھا کنفیوسیس چین میں لاوسے کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا کیونکہ لاوسے کو پہچاننا مرسکل کنفیوسیس تھا کسی کے آنگن میں لگے ہوئے ساف ستھرے بگیچے کی بھاں تھی جہاں ہر چیز کٹی ہے ساف ستھری ہے جہاں مالی کے ہاتھ کے اس پشت چین جہاں تم بھول نہیں کھوز سکتے جہاں ادھان کے سب نیموں کا پالن کیا گیا ہے اور لاوسے تھا کسی پہاڑی جنگل کی بھاں تھی جہاں کوئی نیم نہیں ہے جہاں کوئی بیوستہ نہیں معلوم ہوتی یا کوئی ایسی بیوستہ ہے جو ادرس سے ہو اور دکھائی نہیں پڑتی ہے تو جنگل کی بھی بیوستہ ہے کیونکہ جنگل بھی جیتا ہے اور کیا تمہارے بگیچے جیئیں گے جنگل کے سامنے کمجھو اور دین ہین لیکن جنگل میں سب سماوشت ہیں سوکھے پتے بھی گرے ہیں وہ بھی سماوشت ہیں سوکھی ڈالیں بھی پڑی ہیں وہ بھی سماوشت ہیں ارچھے ترچھے برکشیں وہ بھی سماوشت ہیں جنگل کے بیتر پران تو مہان ہیں لیکن روپ پر کوئی کاٹ چھانٹ نہیں کی گئی ہے جنگل ویسا ہی ہے جیسا پرماتما نے چاہا ہے جنگل میں بھی لگے گا بگیچے میں تم بھی سرام کر سکتے ہو نشچن تھو کر اور جنگل میں سوندری دیکھنا ہو تو تمہارے بھی تر بھی جنگلی آتما چاہیے نہیں تو تمہیں سوندری دکھائی نہ پڑے گا بگیچے کا سوندری تو کوئی بھی دیکھ لے گا اس کے لئے کسی ویرات جنگل جیسی آتما کی ضرورت نہیں وہ تو دکان اور بزار میں بیٹھا آدمی بھی بگیچے کے سوندری کو پہچان لیتا ہے کیونکہ وہ آدمی کا ہی بنایا ہوا ہے اور آدمی کی سمجھ میں آتا ہے جنگل پرماتما کا بنایا ہوا ہے اور پرماتما جیسے تم نہ ہو جاؤ تو سمجھ میں نہیں آتا اراجتہ دکھائی پڑتی اوپر سے وہ بھی تر بڑا سنگیت چھپا ہے اوپر سب است ویست معلوم ہوتا ہے اور ساری است ویستہ میں ایک بیوستہ چھپی تو لاؤس سے کوئی تلوگ نہیں سمجھ پائے کوئی جانتا بھی نہ تھا ابھی بھی شک ہے کہ لاؤس سے کبھی ہوا کے نہیں ابھی بھی اتحاسگ ماننے کو راجی نہیں کہ یہ آدمی کبھی ہوا یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک مت ایک پران کہیں ایسے آدمی ہوتے ہیں کہیں کوئی جیویت آدمی اس طرح کی باتیں کہتا ہے ان کو بھروسہ نہیں آتا ہے کب پیدا ہوا کس گھر میں پیدا ہوا کوئی حساب کتاب بھی نہیں ہے اس کا آدمی ہی حساب کتاب کا نت کنفیوسیس کے سنبند میں سب ساپ ستھرائے یا زیادہ اوچیت ہوگا کوئی نکٹ کا ادھارن جو تمہیں سمجھ میں آ جائے مہاتمہ گاندھی ٹھیک کنفیوسیس جیسے آدمی ساپ ستھرے گنیت بلکل چوکس رتی بھر بھول تم نہ کھو سکو گے مہاتمہ ہے آدرس ویقتی ہے چوبیس گھنٹے حساب رکھتے نیم سے جینے کا اور ایک آدمی تھا اس ملک میں اسی سمجھ عرونہ چل کے پہاڑ پر بیٹھا ہوئے رمن کوئی حساب کتاب نہیں نہ کوئی نیم بیوستہ ہے دنیا میں بہت کم لوگ رمن کو جان پائے گاندھی کو نہ جاننے والا آدمی کھوجنا مسکل ہے رمن کو جاننے والا آدمی کھوجنا مسکل ہے گاندھی اتحاس پروس ہوں گے رمن بھول جائیں گے سندے اٹھنا سرو ہوگا کسی نہ کسی دن کی آدمی ہوا کے نہیں ہوا کیونکہ اس آدمی نے ایسا کچھ بھی تو نہیں کیا ہے جس کا چن گھٹناوں پہ چھوٹ جائے گاندھی کو تو ماننا ہی پڑے گا بھارت کی آجادی ہے اچھوٹوں کا ادھار ہے ہزار کرتھیں ایک آدمی کے پاس ہزار کرتھوں پہ اس کے ہستاکچھر ہیں گھٹناوں کی دنیا میں اس کی بڑی پکڑ تھی اخوار پر اس کی چھاپ تھی جہاں بھی کچھ گھٹ رہا تھا وہاں یہ آدمی موجود تھا یہ آدمی جہاں موجود تھا وہاں چیزیں گھٹنا سرو ہو جاتی تھی گھٹنا کرم میں اس آدمی کی گتی تھی وہاں رمن تھے اولاؤس سے جیسے کچھ بھی کر نہیں رہے تھے کچھ کیا ہی نہیں تو اتحاس کیا بنے گا اب نہ کرنے کا کوئی اتحاس تو ہوتا نہیں دنیا میں کوئی ایسی بڑی کرانتی نہیں کری کی جس کو لکھا جائے کرونا کرونا لوگوں کا جیون نہیں بدل ڈالا ان کے جیون کی بیوستہ نہیں بدل ڈالی کون فکر کرے گا ایک ایٹالین وچارک لینجر دل واس تو رمن کے آسرم گیا تین دن رہا اور اس نے کہا کہ یہ آدمی اپنے کام کریں پھر گاندھی کے آسرم آیا اور اس نے کہا کہ یہ آدمی ہے یہ رمن بھی کوئی آدمی ہے کھالی بیٹھا ہے کچھ سیوا کرو دنیا میں اتنا کشت ہے کشت کو مٹاؤ اتنے بیمار ہیں اتنی پیڑا ہے یہ کس طرح کا آدھیاتم کہ تم کھالی بیٹھے ہو اس آدھیاتم کو پہچاننا بہت مشکل ہے اور یہی ایک ماتر آدھیاتم لینجر دل واس تو گاندھی سے جا کے دیکھ چیت ہوا رمن کو چھوڑایا اور گاندھی سے دیکھ چیت ہوا لوگوں کے دربھاگے کا کوئی حساب نہیں ہے گاندھی نے نام دیا سانتی داس لینجر دل واس تو سانتی داس ہو گئے لیکن جہاں سانتی تھی وہاں سے چوک گئے گاندھی کے پاس تو بھینکرہ سانتی تھی لیکن گاندھی کو کرونا لوگ جانیں گے رمن کو کون جانے گا رمن کو وہ تھوڑے سے لوگ جانیں گے جو گہن سانتی میں پرویس کریں گے جو اسطیتو کو انبھو کریں گے وہ رمن کو جانیں گے اور تب ہی وہ جان پائیں گے کہ اکریہ کی بھی ایک کریہ ہے اور اکریہ کی ویرات اورجہ ہے اوپر سے چوٹ نہیں کرتی کہیں بیتر سے کام کرتی ہے پرتکش آکمن نہیں کرتی پروکش سے پرویس کرتی لیکن وہ ادرسے کا کھیل ہے درسے کے جگت میں تو گاندھی کا مولی ہوگا ادرسے لیکن ادرسے کو کتنے لوگ جانتے سوکشن کو کتنے لوگ جانتے گاندھی ستح پر جہاں ساری دنیا کھڑی رمن گہرائی میں جہاں کوئی گوتا کھوری پہنچ پائے گا اس لئے لاؤس سے کہتا ہے چونکہ بہت کم لوگ مجھے جانتے میں ویسسٹ ہوں ویسسٹ کو بہت لوگ جان ہی کیسے سکتے کیونکہ لوگ تو اسی کو جان سکتے ہیں جو ان جیسا ہو جو ان کی بہت سامیں آتا ہو لوگ تو اسی کو جان سکتے ہیں جن سے ان کا کوئی سمبند بنتا ہو گاندھی سے سمبند بنتا ہے پیڑا ہے اور گاندھی کوڑھی کا پیر داب رہے ہیں سمبند بنتا ہے گلامی ہے اور گاندھی گلامی کو توڑ رہے ہیں جیون کو داؤں پہ لگا رہے ہیں سمبند بنتا ہے گاندھی میں ایسا کچھ بھی تو نہیں ہے جو تمہارے لئے بے بوج ہو سب تو ساف ساف ہے گنیت سیدھا ہے تمہاری بھاسان اور گاندھی کی بھاسان کہیں رتی بھر بھی تو فرق نہیں بھلا تم گاندھی نہ ہو لیکن ہونا تو تم بھی گاندھی ہی چاہتے ہو آدرس تو وہی ہے وہ ہو گئے ہیں تم کل ہو جاؤ گے تم کوسس کرو گے وہ منجل پہ پہنچ گئے ہیں تم راستے پر ہو لیکن راستہ ایک ہی ہے وہ دس قدم آگے ہوں گے تم دس قدم پیچھے ہو یا دس میل آگے ہوں گے دس میل پیچھے ہو لیکن تم میں اور گاندھی میں ایک تارتم میں بھید نہیں ہے گاندھی بالکل سمجھ میں آتے رمن بالکل سمجھ میں نہیں آتے کیونکہ وہ اس راستے پہ نہیں معلوم پڑتے جس پہ تم ہو وہ چلتے ہی نہیں معلوم پڑتے راستے کی تو بات دور وہ بیٹھے معلوم پڑتے لاؤس سے اور تم میں بڑا فرق ہے بھاسا ہی نہیں ملتی دونوں کے بیچ کوئی کمیونکیشن کا سموات کا سادھن نہیں جڑتا دونوں جیسے بلکل اپرچت اجنبی دو الگ الگ لوگوں کے واسی ہیں کیسے تم جان پاؤگے کیسے تم پہچانوگے تم لاوسے کے پاس سے گجر جاؤگے لیکن تمہیں مہتمہ دکھائی نہ پڑے گا کیونکہ تمہارے مہتمہ ستھے پر ہے تمہارے مہتمہ تمہارے بھاسا میں آتے تمہارے ساکھ سبجی تولنے کے بٹھکھروں سے تمہارے مہتمہ بھی تل جاتے تمہارے پھٹ انچوں سے تمہارے مہتمہ بھی نپ جاتے پھٹ انچ تمہارے ناپ تمہارا ہے اور تمہارے مہتمہ بھی بہت بڑے نہیں ہو سکتے جو تمہارے پھٹ انچ سے نپ جاتے لیکن تم کیسے ناپوگے لاوس سے پھائے نہیں پھٹ انچوں کا کام نہیں تم کیسے نہ پوگے لاؤسے کو تمہارے بٹکھرے بڑے چھوٹے ان سے کوئی تالمیلی نہیں اٹھتا ان سے کوئی سمبندھی نہیں چھولتا اور اس لئے تم چھوک جاؤ گے لاؤسے کے پاس سے گجرو گے لاؤسے دکھائی نہ پڑے گا اور ایسا نہیں کہ تم نہ گجرے ہو اتنے لمبے سمجھ سے تم پرچپی پر ہو نہ مالوم کتنی بار لاؤس سے جیسے ویکتیوں کے پاس سے گجرنے کا موقع ملا ہو لیکن وہ تمہیں دکھائی نہیں پڑے کیونکہ ان میں ایسا کچھ بھی نہ دکھائی پڑا جسے تم تول لیتے تم نے انہیں اسپطال میں سیوہ کرتے نہ پائے تم نے انہیں جا کے غریب کو بودان کرتے نہ دیکھا تم نے انہیں سماج کی سامان چھدر بیوستاؤں میں کوئی کرانتی کرتے نہ دیکھا انہوں نے دہج پر تھا کے خلاف کوئی آندولن نہ چلائے اور نہ ہر جنوں کا ادھار کرنے کی کوئی چیز تھا کی ان کو تم پہچانو کہ کیسے ہے یہ تو ایسے تھے جیسے برکش ہوں یہ تو ایسے تھے جیسے پہاڑی چٹانے ہوں یہ تو ایسے تھے جیسے پہاڑی جھرنے ہوں ٹھیک ہے تھوڑی دیر تم ان کے پاس بیٹھ لیے ایک جنگلی سوندری تھا ان کے پاس پھر تم اپنی راہ پر ہو لیے یہ تمہارے کام کے نہ تھے تم ان کا اپیوگ نہ کر سکے اس لیے تم ان سے بنچت ہو گئے اور تم ان کا اپیوگ کر بھی نہیں سکتے ویرات کا اپیوگ نہیں ہو سکتا ویرات آکاس کا کیا اپیوگ کرو گے چھوٹے چھوٹے آنگن چاہیے تمہیں تمہارے مہاتمہ چھوٹے چھوٹے آنگن ہیں پھلواریاں ہیں اس لیے لاوز سے کہتا ہے چونکہ بہت کم لوگ مجھے جانتے ہیں میں ویسسٹ ہوں لوگ پاس سے گجر جاتے ہیں اور پہچانتے ہیں میں ویسسٹ ہوں ویسسٹ کی یہ پریبھاسہ بڑی انوٹھی ہے اس لیے سنت باہر سے تو موٹا کپڑا پہنتے ہیں لیکن بھیتر حضے میں منی مانے کے لیے رہتے ہیں سنت کے منی مانک اس کے کپڑوں پہ نہیں جڑے سادھو کے منی مانک اس کے کپڑوں پہ جڑے سادھو کو تم اوپر سے ہی پہچان لیتے ہو وہ نگنے کھڑا ہے کیسے بچوگے پہچاننے سے وہ دھوپ میں کھڑا ہے کیسے بچوگے پہچاننے سے وہ بھوکا کھڑا ہے وہ پواس کر رہا ہے کیسے بچوگے پہچاننے سے وہ سیرساسن کر رہا ہے کانٹوں پہ لیٹا ہے تم بھاگو گے کہاں تم بچو گے کیسے اس کے سب منی مانک اوپر جڑے سادھو ایگزیبیشنیس پردرسن وادی آسادھو اور سادھو میں بہت فرق نہیں وہ ایک ہی چیز کے دو پہلو آسادھو بھی چرچہ کرتے ہیں اپنی آسادھو تاکی اگر تم چوروں ڈانکوں کے پاس جاؤ تو وہ سب دعوی کرتے ہیں کہ کتنوں کو لوٹا کتنوں کو مارا جھوٹے دعوے مارے ہوں گے دو تو بتاتے ہیں بیس کارہ گھر میں چلے جاؤ پاگل کھانے میں چلے جاؤ پوچھو تو تم پاؤ گے وہاں اپرادھی بتا رہے ہیں ایک دوسرے پر روب گانٹ رہے ہیں کاٹی ہوگی جیب بتاتے ہیں کھجانہ لوٹ لی آسادھو بھی پردرسن وادی ہے وہ بھی کوئی چھوٹا آسادھو نہیں ہونا چاہتا وہ بھی کہتا مجھ سے بڑا کوئی آسادھو نہیں تمہارے سادھو بھی پردرسن وادی وہ کہتے ہیں ہم نے اتنے اپواس کیے اتنی تپس شریعہ کی اتنے ہزار دفعہ مالہ فیری لاکھ رام کے نام لکھ ڈالے وہ بھی حساب برکے ہوئے ان سے بڑا کوئی سادھو نہیں سندھ کا کوئی دعویٰ نہیں کیونکہ نہ تو وہ سادھو ہے کہ دعویٰ کرسکے وہ نہ سادھو ہے کہ دعویٰ کرسکے اس میں رات اور دن مل گئے ہیں رات بھی پرگٹ دکھائی پڑتی ہے گین اندکار بھری دوپہری بھی صاف ہے سورج جلتا ہے سادھو تو سندھیا جیسا ہے جہاں دن اور رات ملتے ہیں سب دھندلا دھندلا ہے واسطوک سندھ سندھیا جیسا ہے جہاں سب دھندلا ہے جہاں کچھ صاف نہیں ہے رہ سپون ہے نہ رات ہے نہ دن ہے دونوں مل گئے ہیں نہ جیون ہے نہ مرتیو ہے دونوں مل گئے ہیں نہ صبح ہے نہ صبح ہے دونوں مل گئے ہیں سندھ کا جیون تو سندھیا کا جیون ہے جہاں سب مل گیا ہے جان سکیں گے وہی جو مدھر کے سنگیت کو سن سکتے ہیں جن کو دوپہری کی عادت ہے ان کو سندھیا نہ جچے گی اس میں تورا نہیں ہے تیجی نہیں ہے سب دھیما دھیما پھیکا پھیکا ہے جن کو گینہ دیری رات کی عادت ہے ان کو بھی سندھیا جچے گی نہیں اندھکار کی تیبرتہ اندھرکان کا گھنا پنوا نہیں ہے سب ویرل ہے رات بھی صاف ہے دن بھی صاف سندھیا دھندلی ہے سندھ دھندلہ ہے اسے وہی پہچان سکتے ہیں جن کو دھندلے میں دیکھنے کی آنکھیں ہوں جن کے پاس جو رہ سے میں جھانک سکتے ہوں جہاں سیمائیں کھو جاتی ہیں وہاں جن کو دیکھنے کی چھمتا ہو جہاں پریبھاسائیں مٹ جاتی ہیں جہاں دھندلین ہو جاتا ہے وہاں جن کے پاس پہچان ہو وہاں گرتی کرنے کی جن کے پاس چھمتا ہو پھر تھوڑے سے لوگ ہی پہچان سکیں گے اور تب سندھ کے بھی تر بڑے منی مانک کے کاس تم سندھیا میں جھانک سکو تو سندھیا میں سارا دن بھی چھپا ہے اور ساری رات بھی کاس تم پریبھاسے میں جھانک سکو تو سب ستھی بھی وہیں چھپے ہیں سب استھی بھی کاس تم ایک سندھ میں جھانک سکو تو تمہیں جیون کے سب ہی راج وہاں ملتے ہوئے ملیں گے صبح و رسد وہاں آلنگن کیے کھڑے وہاں پرثم اور انت ایک ساتھ موجود ہیں سندھ باہر سے تو موٹا کپڑا پہنتے ہیں لیکن بھی تر ہردے میں منی مانک کے لئے رہتے ہیں باہر ان کا کوئی بھی دعویٰ نہیں ہے اس لئے اگر تمہیں دعویداروں کو ہی پہچاننے کی عادت ہے تو تم سندھ کو کیسے پہچان پاؤ گے اس کا کوئی بھی دعویٰ نہیں ہے سندھ بینہ دعویٰ کے جیتا ہے بینہ سرط بینہ دعویٰ کے سندھ صرف جیتا ہے اگر تمہیں جیون کی سگند پہچاننے کی کلا آگئے تو تم پہچان سکو گے اور تم سندھ سے ایک دعویٰ کھلتا ہے جو دعویٰ جو دعویٰ تمہیں ٹھیک پرماتما کے مندر میں پہنچا دے لیکن سندھ کو پہچاننا مشکل سندھ بلکل سرل ہے اس لئے پہچاننا مشکل سندھ جیون جیسا سرل ہے اس لئے پہچاننا مشکل سندھ کو سادھنا بھی مشکل سادھو کو سادھ سکتے ہو سادھو کو سادھ سکتے ہو سادھو ہم کہتے ہیں اس کو کیونکہ اس نے بہت سادھ لیا اسادھو کی اس لئے کہتے ہیں کہ اس نے بپریس سادھ لیا سندھ کو تم نہ سادھ سکو گے نہ سمجھ سکو گے سندھ کو تو تم صرف اگر موقع دے دو تمہارے بھیتر پروشت ہونے کا سندھ کے پاس تو تم اگر بیٹھ جاؤ دو گھڑی ویسرام کر لو سادھنا کی بات چھوڑ دو ویدی ویدان چھوڑ دو سندھ کے سنگ ساتھ ہو لو تھوڑی دیر دو قدم چل لو دو قدم بیٹھ لو تو سندھ سنگ کرامک ہے تو اس کا حردہ تم میں ڈول جائے گا اس کی دھڑکن تمہاری دھڑکن کا بھاگ بن جائے گی اور تب ہی پہچان سمپو ہے تم اگر سندھ کو تھوڑی دیر جی لو اس لیے ایک مات راستہ ہے لاوس سے رمن جیسے وقتیوں کو جاننے کا ان کے پاس ہونے کی قلعہ وہی اسی سیتو ہے سیکھنے کو وہاں کچھ ہے نہیں تم مچھلی ہو تیرنا تم جانتے ہو ایک چھوٹی سی کہانی بیوڑکنند کو بہت پریتھی کہانی بڑی پورانی کہانی کہ ایک سہنی ایک پہاڑی سے چھلانگ لگائی دوسری پہاڑی پر گربنی تھی چھلانگ کی چھوٹنا بچہ نیچے گر گیا نیچے بیوڑوں کا ایک جھنٹ گجرتا تھا بیوڑوں نے بچے کو بڑا کر لیا بیوڑوں کے ساتھ بڑا ہوا سین لیکن اس کو یاد تو یہی رہی کہ میں بیوڑوں وہ بیوڑوں جیسا ہی میمیا تھا بڑا ہو گیا بیوڑوں سے بڑا موچھا ہو گیا نہ تو بیوڑوں اس سے ڈرتی نہ وہ بیوڑوں کو کھاتا اسے یاد ہی نہیں تھی کہ وہ سین ایک دن ایک سین نے حملہ کیا بیوڑوں کے اس جنڈ پر دیکھ کے سین چکت ہوا کہ ایک سین بھی بیوڑوں میں گھس پس کرتا ہوا بھاگ رہا ہے نہ تو بیوڑوں اس سے ڈرتی ہیں نہ وہ بیوڑوں پر حملہ کر رہا ہے یہ چمتکار تھا اسے بھروسہ ہی نہ آیا وہ بھاگا با مسکل اس سین کو پکڑ پایا پکڑا تو وہ میمیاتا تھا روتا تھا جس سے بھیڑیں روتی ہیں اور اس نے سین کو بہت ڈانٹا ڈپٹا کہ تو یہ کیا کر رہا ہے تجھے پتا تو کون لیکن وہ میمیاتا ہی رہا وہ بھاگنا چاہتا تھا کسی طرح پکڑ کے سین اسے ندی کے کنارے لائے سانت جل میں اس نے کہا جھانک دونوں نے صرف جل میں کیے شن بھر میں کرانتی ہو گئی وہ جو سین اپنے کو بیڑ سمجھتا تھا اچانک سین ناد نکل گیا اس کے موں سے سب بدل گیا ہے بات ہی بدل گئی اس کی آنکھیں اور ہو گئی اس کی چال اور ہو گئی کچھ کرنا نہ پڑا ایک دوسرے سین کے ساتھ پانی کے درپڑ میں اپنی چھبی کو پہچان لیا بس سنت کے پاس ہونے سے اتنا ہی ہو سکتا ہے سنت کچھ سکھاتا نہیں تم جو ہو وہ ہی تمہیں بتا دیتا ہے آج اتنا ہے